امیتہ بچن کو بالی ووڈ میں سب سے قابل احترام اور پاک دامن ادھاکار سمجھا جاتا ہے ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں ایک کامیاب کریئر بے پنا پیار کرنے والا خاندن ہر کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اس شخص نے زندگی میں سب کچھ کسی ریاکاری اور دھوکے کے بغیر حاصل کر لیا ہے زندگی سچائی اور وفا کے ساتھ گزاری ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں امیتہ بچن نے اپنی کامیابیوں کے لیے کئی محبت کرنے والی ادھاکاراؤں کے دل توڑے اور انہیں اپنا زینہ بنا کر خود وہ کامیابیاں حاصل کرنے میں لگے رہے اور وہ بیچاریاں ان کے دیئے ہوئے زخموں سے اپنی زندگیاں اور کامیابیاں برباد کر بیٹھیں پروین بابی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا پروین بابی وہ پہلی ادھاکارہ تھی جنہوں نے امیتہ بچن کو انٹرنیشنل گینگیسٹر کہا تھا اور الزام لگایا تھا کہ امیتہ بچن نے انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھنڈوں کی عبادت سے اغوا کیا اور پھر قتل کرنے کی کوشش کی تھی پروین بابی ستر کی دہائی کی سپر سٹار اور ٹرینڈ سیٹر تھی یہ انہوں نے بالی وڈ کے سپر ہٹ فلمیں کی اور مثال قائم کر دی تھی پروین بابی کے ساتھ اپنی فلموں سے ہی امیتہ بچن کا ستارہ عروج پر پہنچا تھا اور اسے ستارے کو عروج پر پہنچانے میں پروین بابی کی بہت زیادہ مہنتے اور محبتیں شامل تھی وہ جس فلم میں کاسٹ کی جاتی تو وہ امیتہ آپ کو اپنے ساتھ کاسٹ کرنے کی شرط رکھ دیتی اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ امیتہ بچن کے لیے فلموں کے دروازے کھلتے چلے گئے لیکن پھر وہ وقت آ گیا جب پروین بابی امیتہ بچن کے بعد ترین دشمن بن گئے کیونکہ ان کے دل کو دھچکا بہت لگا تھا پروین بابی کو انیس سو چوہتر میں امیتہ بچن کے ساتھ فلم مجبور میں پہلی کامیابی ملی تھی اس کے بعد پروین بابی نے اینگری ینگ مین امیتہ بچن کے ساتھ دیور امر اکبر انتھونی شان اور کالیا جیسی سپر ہیٹ فلمیں کی تو دونوں اداکار ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے امیتہ بچن اس طور میں شادی شدہ تھے مگر پروین بابی کی وحشیانہ اور دلفری محبت نے انہیں گمراک کر دیا اور وہ پروین بابی اس کے ریلیشنشپ بھی قائم کرنے پر مجبور ہو گئے پروین بابی کا ستارہ اپنے اروج پر تھا امیتہ بچن اس کے ستاروں سے ملاب کر کے اپنا ستارہ چمکانا ضروری سمجھتے تھے اور یہی کچھ فلمی دنیا میں ہوتا آیا ہے اپنے وقت کے بڑے اداکار یا اداکارہ کے ستارے کے ساتھ اپنا ستارہ ملا کر ہی کئی اکتر چمکتے دمکتے چاند اور سورج بن گئے 1976 میں پروین بابی اس قدر مقبول تھی کہ انہیں اس سال مشہور رسالے ٹائم نے اپنے شمارے کے ٹائٹل پر پیش کیا تھا پروین بابی بالی وڈ کی پہلی آرٹس تھی جنہیں ٹائم کے سر ورک پر جگہ ملی تھی وہ سینما کے پردے پر جتنی کامیاب تھی ان کی اصلی زندگی اتنی ہی ناقام تھی امیتہ بچن سے پہلے جتنے لوگوں سے انہوں نے پیار کیا سب نے انہیں دھوکہ دیا مگر امیتہ بچن سے جو دھوکہ کھایا وہ مرنے تک اس کو نہیں بھولی تھی اور امیتہ بچن پر سنگین الزامات لگاتی رہتی تھی امیتہ بچن نے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا 1989 میں ایک فلم میکزین کو انٹرویو دیتے ہیں پروین بابی نے انکشاف کیا تھا کہ امیتہ بچن انٹرنیشنل گانگیسٹر ہے اس نے اپنے کاریندو کی مدد سے مجھے اغباہ کیا اور ایک آئس لینڈ پر لے گیا اور میرے کان کے پیچھے اپریشن کر کے ایک الیکٹرونک چپ لگا دی امیتہ بچن نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی پروین بابی کے اس الزام سے انڈیا میں تحلقہ مجھ گیا ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شرافت اور حیاء کے پردے میں چھپا ہوا یہ عظیم انسان اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنی محبت میں ناقامی کے بعد پروین بابی پر اس قدر ظلم کیا ہے پروین بابی کے الزامات سامنے آئے تو انڈیا میں پروین بابی کے حق میں تحریک شروع ہو گئی پروین بابی نے پولیس میں ربر درج کرا دی اور امیتہ بچن کو کوٹ میں بلا لیا گیا لیکن اس وقت عدالت پر انکشاف ہوا کہ پروین بابی تو ذہنی مریضہ ہے اور اس کو انتہا درجے کی شیزوفرینیا کی بیماری لاحق ہو چکی ہے وہ کسی کو بھی اپنے دشمن کہہ سکتی ہے عدالت کے روبرو جب یہ بات کی گئی تو پروین بابی نے یہ الزام پھر سے دھرائیا عدالت بھی امیتہ بچن کے حق میں بول رہی ہے کیونکہ امیتہ بچن بہت طاقتور ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس نہیں لڑا جا سکتا نہ جیتا جا سکتا ہے اس کا گینگ بہت بڑا ہے اسی انٹرویو میں پروین بابی نے امیتہ بچن کو انڈیا کا دسمہ سب سے خوبصورت شخص منتخب کرنے پر یہ کہتے ہوئے تنز کیا تھا کہ دیو آنند فیروز کان شمی کپور ششی کپور حتی کہ راج کپور یا رشی کپور ان سے زیادہ خوبصورت تھے پروین بابی کا کہنا تھا امیتہ بچن نے ان کے ساتھ شادی کا بادہ کر کے ریلیشنشپ قائم کی تھی مگر وہ بھی صفاق اور خود غرص مردوں کی طرح ان کے جذبات روند کر چلے گئے پروین بابی پہلی والی بڑھ کی اداکارہ تھی جنہوں نے کھل کر امیتہ بچن کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور پھر پروین بابی کی ہاتھ بات کو سچا سمجھ لیا گیا لیکن جب کورٹ میں امیتہ بچن کو بیگنا قرار دے دیا گیا تو امیتہ بچن نے پہلی بار کہا تھا پروین بابی کی بیماری کی نویت ایسی تھی کہ وہ لوگوں سے خوف زدہ رہتی تھی اور ہر طرح کے فریب اور وہم کا شکار رہتی تھی اس کو شیزوفرینیا نے جیتے جی مار دیا وہ ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھ دی تھی اور مجھ سے اس کی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک شادی شدہ اور ذمہ دار شخص تھا میرا پروین بابی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں تھا مگر دوستانہ ضرور تھا ایک کولیگ کی طرح ہم بہت اچھے تھے اس کے سوا کچھ نہ تھا لیکن انڈین میڈیا نے امیتہ بچن کو کبھی اس بارے کلین چٹ نہیں دھی اور کہا کہ پروین بابی بلا شبہ شیزوفرینیا کے مریضہ تھی لیکن ان کی یہ بیماری ان کے زوال پر نمودار ہوئی تھی جب وہ امیتہ کے ریلیشنشپ میں تھی تو انہیں کوئی ایسی بیماری نہ تھی انہیں دھوکے بازوں کی محبت نے ذہنی مریضہ بنا دیا وہ بھی مینا کماری کی طرح سچے پیار کو تلاش کرتی ہوئی اور سسکتی سسکتی ہوئی مر گئیں لوگ انہیں بھی اپنا آلہ اکار استعمال کرتے رہے وہ لوگ جو اپنی کام بیابیاں چاہتے تھے وہ پروین بابی کو استعمال کر کے بہت آگے نکل گئے اور پروین بابی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا بالی ووڈ کی سب سے بدقسمت ترین اداکارت پروین بابی نکلی جو مردوں کو نہ پہچان سکی اور اپنی زندگی کو عذاب خود بنا بیٹھی تھی